ایک عرابی آیا ارشاد فرمایا ابھی یہی منظر تھا کہ یہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کہ سلام عرض کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ بھی تھا اونٹ کی رسی وہ اس کے ہاتھ میں تھی ابھی یہی منظر تھا کہ پیچھے سے ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا ہے اس نے یہ کہا کہ اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا ہے تو اونٹ کچھ بڑھ بڑھایا جس طرح کے اونٹ آواز نکالتا ہے اسی طرح اونٹ نے آواز نکالی اور نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ تُو بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ اونٹ خود مجھے بتا رہا ہے کہ میں اسی کا ہوں جس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے انسان تو انسان جانوار بھی جانتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے دربار میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں یہ تو جانور ہیں درخت بھی نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں پتھر بھی نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالی نے جو غیر زیرو قائنات کے افراد ہیں ان کے اندر بھی یہ شعور رکھ دیا ہے کہ درخت اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی کتنی بلند شان ہے کہ ان کو سلام عرض کرنا ہے اور ان کا عدب بجا لانا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے یہ اونٹ خود مجھے بتا رہا ہے کہ میں اسی کہوں جس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اب نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام جب تُو میرے پاس آ رہا تھا اور تُو نے مجھے سلام عرض کیا اس سے پہلے تُو پڑھ کیا رہا تھا اس سے پہلے تُو کیا پڑھ رہا تھا وہ شخص درود شریف پڑھ رہا تھا اور اپنے انداز میں وہ درود شریف کا نظرانہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش کر رہا تھا اور اس نے کچھ درود نبی پاک علیہ السلام کو سنایا اللہم صلی علیہ خطہ لا تبک السلام اللہم صلی علیہ خطہ لا یبک السلام اس طرح اس نے آگے کافی سارے سی درود شریف کے سنائے کہ میں اس طرح درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہا جس کا آسان مفہوم اس طرح عرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ بڑے مشکل ہیں اور اس کی تشریف میں بہت زیادہ وقت لگے گا اس کا آسان معنی یہ ہے کہ اے پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ تو رحمتوں کو نازل فرما اور بہت زیادہ عبدالعباد تک تو اپنے محبوب پہ رحمتوں کو نازل فرما اے اللہ تُو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ سلامتی کو نازل فرما اور اتنی سلامتی نازل فرما کہ عبدالعباد تک ہمیشہ تک تُو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ سلامتی کو نازل فرما اس طرح کے وہ سی درود کے اور سلام کے وہ پڑھ رہا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تُو دور سے میری طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ آسمان کا جو افق ہے اور یہ سارا سامان اور یہ سارا ماحول فرشتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سارے فرشتے تیری طرف تیرے اس درود کو لینے کے لیے آ رہے تھے میں نے اس لئے تجھ سے پوچھا ہے کہ جب تُو میرے پاس آ رہا تھا تو تُو کیا پڑھ رہا تھا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ درود شریف آپ کے دربار میں یہ اس طرح میں درود شریف پیش کر رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری طرف لپک رہے تھے موزد سامین اب یہ درود شریف پڑھتا ہوا آ رہا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس نے سلام کیا اتفاق سے اس شخص نے اس کے اون پر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے میرے اونٹ کو چوری کیا ہے وہ کچھ ایسا منظر تھا وہ ایسا ماحول تھا کہ بساوقات ایسے لوگ بھی ابتلاہ اور گریفت میں آ جاتے ہیں لیکن اس کا بخت یوں چمکا کہ اونٹ نے خود بتا دیا کہ میں تو اسی کا ہوں جو آپ کے دربار میں سلام عرض کر رہا ہے محضرت سامین کرام